سعودی عرب سعودی عرب میں کوئی نہیں کوئی چناؤں ہوتا ہے نہ ہی وہاں کوئی راجنگی دل ہے اتنا ہے کہ وہاں کوئی سنسد بھی نہیں ہے ساتھ ہی یہاں جان کر آپ کو آہچری ہوگا یہاں پورے ملک میں کہیں کوئی اسحمتی کا کوئی اسثان نہیں ہے یعنی جو راجہ کہے گا وہی آپ کو کرنا ہے بتا دے کہ یہاں کے کنگ عبداللہ کی موت کے کچھ دن پہلے بلاغر رائف بداوی کو جب پہلے ایک ہزار کوڑے مارے گئے تھے تو ان میں سے پہلے پچاس کوڑے صرف اس لئے مارے گئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے بلاغ میں بیکٹیٹو کی آزادی کے بات لکھی تھی یہاں اگر آپ کو اچھی نوکری چاہیے تو آپ کو سعودی گھرانے کا ہونا ضروری ہے بتا دیتا ہے کہ اس گھرانے کے سات ہزار پرنس لوگوں کو یوں ہی نوکری مل گئی بسیسیوگوں کی معنی تو یا صرف سنکھیا سات ہزار نہیں رکھی ہے بلکہ ٹیس ہزار ہے اس کے ساتھ ہی یہاں بات بھی دھیان رکھنے یوگے ہے کہ نوکری کے لیے جو لوگ یوگے ہیں انہیں نکال دیا جاتا ہے یہاں اچھی نوکری کے لیے یوگتہ نہیں نام مانک ہے ان سب کے بیچ یہاں سب سے بڑی بھی ڈمنا ہے کہ ساسن چلانے کے لیے اترا دھیکاری کے چین کرنے کے لیے پرانی پرکریہ کو پریوگ میں لیا جاتا ہے یہاں اگلے ساسک کا چین جیسٹتہ کے آدھار پر کیا جاتا ہے سعودی عرب میں پتا پکش کے آدھار پر پر پرابت ورشتتہ کے تحت ساسک چنا جاتا ہے اداہرانے کے لیے نبے سال کے عبداللہ نے اپنی ستہ اپنے انیاسی سال کے بھائی سلمان کو سوم دی جبکہ یبراج مکریمن اس ستر سال کے ہو گئے تھے سعودی عرب میں قانون بیوستہ کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ کے ہاتھ کار دیے جائیں گے دور بیوہار کے لیے کوڑے مارتے ہیں اور کسی ان سماجی دور بیوہار کے لیے سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے سعودی عرب میں کوئی قانونی کوڑ نہیں ہے جہاں نیادھی سجا کو اسلامی ساستروں کے انسار ٹائے کرتے ہیں یہاں انہیں آسیمی سکتی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں دنیا کی سب سے زیادہ آسامان نیائک پر کریا ہے سعودی میں بات کریں محلاؤں کی آزادی کی تو ہمارے ساتھ نراسہ ہی لگتی ہے یہاں محلائے آج بھی گاڑی نہیں چلا سکتی اگر کوئی محلہ کبھی ویروت سروب یا پھر سادھارا ڈرائیونگ کرتی ہوئی بھی دکھ جاتی ہے تو اسے کوڑے مارے جاتے ہیں اب بات اگر کریں آتنگواد کی تو یہاں سمجھ کے پرے ہے کہ سعودی آتنگوادیوں کے لیے دوست ہے پھر دوسمن ہے 2010 میں ویکی لنکس نے ایک دستاویج پرکاسیت کیا تھا جس کے مطاوی سننی آتنگواد کے لیے سعودی فیڈنگ کرتا ہے اتنا ہی نہیں کئی کٹرپنتی سمجھوں جس میں آلکاعدہ بھی شامل ہے ان کے لیے پینگی بینک بھی بنایا گیا ہے دوستوں یہ سات ایسے ہی سعودی عرب کی بھی شکتائیں ہیں جو اسے نیچا دکھاتی ہیں پورے بشو میں اسے جتنا ہو سکے لوگوں تک سیر کیجئے اور لوگوں تک یہ جانکاری ہو سکے کہ سعودی میں بہت کڑا ساسن اور بہت ہی اچمبید ہے وہاں کے لوگ اور باہرے لوگ وہاں کی بڑی بڑی امارتیں دیکھنے تو ضرور ملتی ہے لیکن وہاں کے کچھ الگ ہی لیتیواز اور کانون لاغو ہوتے ہیں بودھو دھنو جائیں موسیقی